الحمد للہ الحمد للہ رب العالمين وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَقِينَ وَالسَّلَاقُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا قِبَتُ لِلْمُرْسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم وَالْمَرْسَلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنبِيَاءِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيَاءِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَا صَحَابِكَ یَا حَبِيبَ اللَّهُ پڑھئے سَّلَاةُ وَسَّلَامُ حَمْدِ بِحَد مَرْخُدَائِ پَاکْرَا آنکھیی ماتات مشتِ خاکرہ ہزار بار بشویم دہنز مشکو بلا خلوز نامِ تو گفتن کمال بے عدبیس ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضورِ اولیاء عزیزو ساتھیو عجدی اے محفلِ پاک حضرتِ اللَّامَ مَوْلَانَا حَافِظِ مَقْبُولَ مَسَاحِبِ رحمت اللَّهِ تعالیٰ انہ دے اُرْسِ مُبَارَك دے سلسلہ دے اندر ختم شریف دے قنوان نار برائے بردی دراجات انعقاد پذیر ہے جسدہ احتمام تمام اہلِ گاؤں عزیزم و محترم عمران مقبول صاحب دے زیرِ احتمام سارے پنڈ والے کر دینے اللہ کریم تمام اہلِ گاؤںوں جڑے جڑے اس دے اندر خواہش رکھ دینے حصہ لیندینے محنت کر دینے تشریف فرماؤں دینے عجرِ عظیم اطاف فرمائے حفظہ دی مشایخِ چورا شریف نار کے نسبت سی وہ اپنے شیخِ کامل دی ترویت دا شاہکار سار اور نمونِ اسلاف سار انہ دی ساری زندگی قرآن و سنت دی تعلیم و تعلم دے اندر گزری ہے اللہ تعالیٰ انہ دی خوبصورت زندگی دا تمام اہلِ زوک لوگانوں سمر اور فیض عطا فرمائے اور ویسی ہی زندگی گزارنے والا بنا دے اللہ والے اللہ دے جو نیک بزرگ ہوندے نے اوہ اللہ دیا نشانگیاں ہوندے نے آیت اللہ ہوندے نے اور شائر اللہ ہوندے نے یعنی اللہ والے اللہ تعالیٰ دیا نشانیاں اور نشان نے نشان کسے بھی دوست نو منزل تک پہنچان دا سباب ہوندے نے آپ نے سمجھائی مسئلہ کیا ہے اے تقریر جوڑی کر دیتی اگلی فیر دے اتے کرانے اے دے اتے تائید واسدے اور اس دے اتے ہی اگلی تقریر ہونی ہے اصل تقریر دا جڑا موڑیو اے وے مرکزی خیال اور مرکزی نکتہ ہوئی ہے جو دے اتے گفت ہوئے گی کہ اے اللہ والے اللہ دیا نشانیاں نے اور نشانیاں منزل تک پہنچان دا سباب اور زریعہوں دیا کسے بھی شیئر جانا ہوئے تو گورنمنٹ نے ادارے والیاں نے جنہ دی وہ سڑک سپر ویہ نے چل دی ہوئے انہاں ہر سڑک تھے نشان لائے بھائی آپ کو سمجھ آ جائے میں اسلام آباد تو چلیاں میں پنڈی بھٹیاں اتر گا موٹر ویہ والیاں نے پنڈی بھٹیاں موٹر ویہ دے اتے نشان لائے تے میں نو دس سنانے ہیں دس سنانے ہیں جتے نشان آ جائے رہے اتھ اتھلے لائے جانا ہے تسی منزل تے پہنچ جاؤ گے توجہ ہوگی بندے دی چاہت اندی خالق تک پہنچنا ہے ہر مخلوق نے بندے دی چاہت اور منزل ہے کیوں اللہ تک پہنچ جائے تو اللہ تک جو راستہ جانا ہے جس سرات مستقیم آنے ہیں اس سرات مستقیم دیاں نشانیاں اللہ دے ولی نہیں اگر کوئی سرات مستقیم تے چل دیاں ہویاں اللہ دی بارگاہ تک پہنچنا چاندہ ہے اور خالق تک رسائی چاندہ ہے تو اس دا ذریعہ اللہ دے بندے میں اولیاء اللہ نے اللہ نے اس حقیقت رکران اچھا اس طرح میان کیتا فرمایا ان السفا والمروط من شاعر اللہ من شاعر اللہ کہ اللہ دیا نشانیاں تے بھور بھی نہیں لیکن انہا تو دو نشانیاں صفا سے مروا نے اللہ کا کرسائی دیا جو نشانیاں نے انہا نشانیاں وچو دو نشانیاں صفا سے مروا نے من شاعر اللہ اے اللہ دیا نشانیاں وچو نشانیاں نے سوال ہے کہ صفا سے مروا اگر نشانیاں قرار پائیں او کنے لمحات سان جدو اللہ نو اے پہاڑیاں ایڈیاں پیاریاں لگیاں کہنے نو نشانیاں قرار دے دیتا توجہ ہوگئی تو جدو قرآن کریم دیس آیت دی تفصیل اور میک گراؤڈ کو پڑھیا تو سمجھے آئی کہ جدو حضرت سیدہ حاجرہ اللہ دی ولیہ حاجرہ انہاں نے صفہ اور مروہ تے قدم لگائے اور انہاں اتصائی کی تی دوڑیاں تو اللہ نو اپنے ولی دے قدمہ دا لگنا انہاں پاڑیاں تے اتنا پیارا لگا کہ اللہ فرمایا صفہ تے مروہ میریاں نشانیاں نے جیڑا بندہ سمجھ سکتا ہوئے انہوں ایک حل کا جا اشارہ دے صفہ تے مروہ نشانیاں نے نشانیاں تے نسبتے ولی دے قدم نار نشانیاں تے نسبتے ولی دے قدم نار گویا پہلی نشانیاں تے نسبتے ولی دے قدم نار لگا جدو توں ولی دے قدم نار لگے گا تو ولی دی محبت تے نو حضور دی محبت تک لے جائے گی اور جدو حضور دی محبت تے نو حاصل ہو کے کامل ہو جائے گا پھر حضور دی محبت تے نو اللہ تک لے جائے گا آپ نو ایک ترقیب دی سمجھ آگے گا اس نو صوفی زمج صوفی اپنی زبان اچکین دیں فنافی شیخ یعنی اپنے مرشد نار عشق کرنا اور او دے اندر گم جانا اپنی ذات دی نفی کرنی اور شیخ دی ذات نو اپنی ذات سمجھ لینا اور اپنی ذات نو دے بچ گم کر دینا اے فنافی شیخ پھر اگر شیخ کامل ہوئے گا او توانو حضور دی بارگاہ تک لے جائے گا اور جدو توسی رسول اللہ دی ذات دے انوار اپنی ذات نو گم کر دیو گے ایک مثال کو کرنا شاید پانو آسانی نباز سمجھے چاہے کترہ پانی دا کترہ اے آسمان دیا بلدیاں چسی تے بڑا اچھا سی اچھا سی آندہ سی میں اچھا کترہ کی آندہ سی میں جنہ چر اچھا رہا ہے اور نہ چر کترہ رہا ہے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کی سے سینے آکھیا یہ کوچھ بڑن نہیں نا تے سمندر وچ اپنی ذات نو گم کر رہا ہے بھائی سمجھائی؟ اپنی ذات نو سمندر وچ گم کر رہا ہے جدو تو اپنی ذات مٹا دیتی نا مڑتے نو کترہ کوئی نہیں آکھے گا پھر تے نو کی آکھیں گے؟ آکھیا پھر تے نو سمندر آکھیں گے؟ جی دا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوگی؟ توجہ ہوگئی؟ پھر تیری ذات دا کوئی کنارہ نہیں تو بڑا بڑا ہو جائیں گا لیکن تے نو کتوں اٹھاں ہونا پاڑا ہے؟ یاد رکھو جیڑا میں نہیں نا مار دا شیخ دے سامنے ان کوئی شیعہ آسا ہے ایک اتھے ایک جملہ سنو دے جائیں میں نندہ رنمنا لیکن اتھے ضروری ہے کہ تو انہوں مضمون پوری طرح سمجھانا آستے بول دیا کیا؟ میں جمعہ استواز کی تا ہے بیان ویدہ سے ہے کہ ایک تاپ دے بخار میں دا کئی بندیاں چڑھ جانتا کس ان مریدان دا تاپ چڑھ گیا کس ان نوٹان دا تاپ چڑھ گیا کس ان وردان دا تاپ چڑھ گیا کس ان زمین دا تاپ چڑھ گیا کس ان اپنی ذات دے بڑیاں ان دا بخار اے بخار نہیں اور بندے دے دماغ روٹا رہے جانتا ہے میں اچھا ہوں تے جنہاں چہر بندہ اچھا رہے انہاں چہر وہ کترہ ہی ہوتا ہے ذرہ اے بے نشان جدی کوئی کائنات ہے حقیقت ہی نہیں کوئی ادھا نہ ہی نہیں کترہ چھوڑو پر کوئی متھ دے ہی نہیں وہ بندہ اے کہا اسے کہے جی میں بیعت ہونا ہے انہوں نے کہے ہو جا ہوں جدو ہو گیا ہوں اسے کہے جی میں ان کوئی حرف دست ہو سائین پتا سی بے ان بخار ہے وہ ڈاکٹر ویکھ لیتن میں بخار آنا بند رہا ہے انہوں نے کہے وظیفہ دست نے آتے کری ہوئی یہ دست ہو انہوں نے فرمایا بے تشبیل ہے کہنا تے روز پڑھنا کر نہیں ہے میں نہیں کی پڑھ نہیں میں نہیں چاڑی دن پڑھتے مڑا مہیں چاڑی دن پڑھتا رہا آیا تو اس گواہ کھٹ کھٹایا سرکار اندروں پڑھتا ہے کون ہے اسے کہا جی میں ہاں انہوں نے فرمایا جی چاڑی دن مڑا پڑھتا چاڑی دن پڑھتا چاڑی دن پڑھتا ہے میں نہیں میں نہیں مڑھتا ہے اسے کہا جی میں ہاں چاڑی دن پڑھتا ہے ایک سو تیمیہ دینا بات تو مڑا آیا تو موہہ کھٹکا آیا تو اندروں سے آیا پچھیا کون ہے اسے کہا جی میں نہیں انہوں نے کہا اندر آجا پیڑا سبق پڑھ لیں تو پہلا سبق فکا لے کہ میں آ جاتا ہے جدو یہ بخار لوے تو مٹیکہ گوڑی تے ہاں ہی دینا چاہیے اس ڈاکٹر آن دن پر بخار چڑھے ہوئے تو بوتل نہیں لگتا ہے میں کہا ٹھیک آتا ہوں ذات کا بخار جس بندن چڑھیا ہوئے انہوں کدیوی فیض نصیب نہیں ہوتا ہے مٹا دے اپنی ہشتی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے ان واقعوں نے بھئی دیتے آ کے اٹھاں اپنی ذات فنا کر سکنا ہے تو پھر تینو فیض ملے گا اس کترے نے فیصلہ کر لیا اپنی ذات دے فنا کرنگا با میں نہیں اس لے اس چھاڑ ماری تے سمندر بندر اکل بڑا آکھ ہے تیری با میں ایک کترہ حصیت ہے ریا رو پریشکہ نہیں ہے تم ان قرمان ہونا دے اس چھاڑ ماری جدو سمندر دے دی گاویج تے پھر پیڑی لہر آئی تو اس چاہیا پھر پتہ نو لہرہ ملاند کرنگا کسے کترے نو آگے آپ بڑا اچھا اُس ہے کہ آپ پہ نہیں کسے دے سیرتے ہونو ہے آپ اچھا پھر سجن سمجھ آئی ہے گل دیگہ نہیں آئی ہے اُس ہے کہ آپ پہ نہیں میں ان کی سیرتے سیرتے اچھا ہوئے ہاں برہ میں ہوئی دا نہیں پیڑا اندر ڈگنا بھون دے ہاں جی سجن اے اے رمزے اے مسئلہ فنا ہو جانا اور اپنی میں نو ختم کرنا اپنی ذات نو کم کرنا شیخ کامل دی ذات اپنی مرضی اور خائش سیانے آگے ہیں صوفی کہ مرید مردہ ہوندہ ہے مرید مردہ ہوندہ ہے تے شیخ اوڈا غسال ہوندہ ہے میرا شیخ ہوندہ ہے نا مرشد اوڈا غسال ہوندہ ہے مردہ نہ پاک ہوندہ ہے وہ سن پاک کرنا ہوندہ ہے لیکن بے ہی رہتے ہیں اوڈا ہوندہ ہوندہ ہے جی دے سائن آتھ کرے اوہ سا کوئی جی قدی نہیں آکھا بیتے میرا نا کر منو اے اسپاس سے نا پھیرتے منو اے اسپاس سے نا پھیرتے منو اے نا دے ہوندہ ہے جو میں سائن نہیں مردی ہے میں جو مر گیا ہوندہ ہے پھر سائن پاک کردائے تے خوشبول آندہ ہے جدو خوشبول آندہ ہے مرکفن پہناندہ ہے مرد بندے مرد یہاں چین دین بندے آندہ ہے سان کرنا بھی کھو جو نا پاکتے مرنا بھی نا پاکتے موڑے آندے بھی بندے چاہلے بیٹا ہنج نہیں ہوندہ پتہ نہیں تکریر لی سمجھ ہوندہ بھی یہ کہ نہیں انجھ سمجھ آلی بھی ہونے کرنے آنے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ سمجھ آلی بھی کرنے آنے تھوڑا ٹھہر یہ اور اور کیلئے انشاءاللہ میں کوشش کریں گا پوری طرح کھول کے سمجھا سکتا اے مدد حضرات مرید تُسی سارے ہی اُد دے ہو اے اچھی بات کبھات نہیں ہے دیچ برائی نہیں ہے دیچ اچھا ہی ہے فیض نفع نفع کیسے شیخ کامل نارات جوڑ لیئے اے لاجپال دینے جڑیاں بیٹنا بچے نام ہی دینے انہوں میں چھیڑی رکھ دینے دیڑیاں بیٹنا نام دو جو دینے انہوں میں چھیڑ لیں دینے بچے جو چھیڑ دینے تو ہاتھ ہوگی کوئی پیاندہ بنا ہو بیا ہے لیکن اگر کوئی اے چاندہ ہوئے میں میں نے بھی فیض چاہی دے جو میں پیڑیاں مریدان پیراں کرو فیض لب دا ہاں پھر پتر ہو دے واسطے اس قطرے نوں اپنی ذات اپنا تھاں چھاٹکے تھاں اونا بند ہے حضرت خاجہ سید محمد گیسو دراز گیسو دراز اینا دے نامیں اینا دے زلفان لمبیاں سان وار وڈے سان تیونان سدے سان کے سودراز توجہ ہوئی دی اینا دے مرشد کامل پڑولا دے نرینہ کوئی نہیں جدو وہ فوت ہوں لگے تو انا اپنے جیڑے آئے پیراں دے کھو جی مرید کری اونا ناکھا بھی جیڑے مرید سان کامل مرید اونا دے نام لکھ لیاو میں دس دے نام میرے تو بعد کہیں میری مسئلت بانا میں تو انٹک کر دے اونا مرشد بچو مرید آئے اونا دے نام لکھے سرکار نے او تکیا اونا فرمایا بھئی موڑ لکھ کے لیاو اونا خدو کڑے خدو باشدے اونا موڑ بکھے اونا مجھو ترائیواری اونا لکھ کے لیا دینا اونا فرمایا تُسی گیسو درازدہ بچ نہاں کیا اونا لکھ لے توجہ ہے پودہ نہاں کیا اونا لکھ لے اونا ہجیو اجی بچے نے عمر تھوڑی اونا لکھ لیا سرکار فرمایا عمر ناوے کو تُسی اونا دا نام لکھ لیا ہو جدو اونا نام لکھ کے لیا دانا تے پھر سائیاں نے اونا ناپڑی مسئلتیں بٹھا کے تے وجہ دسی وجہ دسی کہ ایک کامل کیوں ہے مرشد سن گھوڑے تے سوار ایک تے ساتھ تو نہیں ہے بڑی مداؤن گال پہ کرنے ہاں بندے آج دے بھی مرید آئے مرشد سن گھوڑے تے سوار شاہ اے گھوڑے تے پھرا سی پیران اچھی بات اوہ گھوڑے تے بیٹھے سار مرشد تے اوہ ہاتھ نہیں اونا چمیاں پیر چمن لگے کی اوہ جدو اونا پیر المو رکھے آتے اونا دیا زلفاں وڑیاں سانا سرکار میں پیر رکھے آ رکا بچ تے زلفاں آ گیاں رکا بچ گھوڑے دی رکا بچ تے زلفاں آ گیاں تو سرکار اوہ تو فرما دے نے بے صدراز تھوڑا اور نیمہ او تھوڑا اور تھلے او پیراں تک یقی آئے نا فرمایا اوہ رے ٹھوچو مر موڑا جے اتھان چمنا ہندہ تے موڑ اے آنکھ نا پوڑا آبا جی پیر چاہو کیونکہ زلف آتے آئی ہیں نا رکا بچ پسی گیاں تے جے آنکھ دے با پیر چاہو تے موڑ تے بی اے آئی ہیں تے جے آنکھ دے بیٹھا جوویندا نہیں تے موڑ بی بی اے آئی ہیں صحیح موڑی تے چیک تے تہوسہ موڑ زور لائے ہیں زور لائے زور لائے با اکھیندا میں تھو نہیں با پیر چاہو میرین زلفان توکا اٹھے پیران اٹھے ہیں اوہ جتنا thلے لگے گئے ہیں نا زلفان ہوتنیاں لمبیاں ہوتنیاں ہوتنیاں توبجو ہے حضرات کے ناکھ جدو وہ پہنچن نہ گھوڑے دیا صبح کو اُٹھے سانیاں فرمایا کہ سودراز ہنباس چاکا قدمہ تُلائے کے نالین تک ظلفان لمبیاں ہو گئی آسان اس تو نرسدے سن کہ سودراز لیکن سانیاں اُس سے ایک ہمازے چیدہ سے ہے کہ سارے آئی چو تینوں اُچھا بناان دیو جائے بے بابا میں ظلفان چھلے آئی تو اینجی بھی آنکھیا نہیں کہ سرکار ذرا پیر اُتا کریا ہے میرے وار میں چھپسے اے تیرا نا کہنا تیرے انتخاب دی دلیل بڑھے اے کتھوں سبق آیا ہے ذرا سمجھنا اڈی سراخ دے اُتھے اڈی سراخ دے اُتھے سپنے ڈنگ لائے بڑا معروف واقع ہے لیکن ذرا سمجھنا بھی یہ جھوڑا تیرے اٹی سراخ دے اُتھے سپنے ڈنگ مارے آئے اکل آکھ ہے بھی تھوڑا جا حالات دس عشقہ کھے حلی نا زیادہ گئی تے جان ہی جائے گی بھے پر اُڑی آر نوہیں جتے نانا آخ بسونے تھوڑا جا اُتھا ہوں بھی آجے میں مردہ بھی آئے بھائی بات دی سمجھائیے گھ نہیں آئی جدونا نینہ پہ رہلایا بجان جان دیئے تھے پر اِوڑ جاہے پر ایار دی آرامج خلل ناوے تسائیہ فرمائے مرید میرے سوا لاکھنے پر اُڑ میرے مسلطے ایسی بانا جو دنابو بکر نرائے رسالت نرائے تحقیق نرائے حیدری مصطفیٰ کا ہمسفر مصطفیٰ کا ہمسفر نرائے تحقیق بھائی سجن سمجھ آئیے گل دیگر نہیں آئی مرید سارے ہی ایسی زہر تو ان پتہ ہے مرید سارے ہی ایسی کدہ ہی نا کدہ ہی سننی ایسی میں آن داؤنا با فسے این ساٹھا گزارا جو نہیں ایسی پھاس پوسر جانے آن با چلو مڑ کر مال ہے بسم اللہ سو باری کرا بڑا سونا لیکن سجن مرید سارے ہی سارے ہی اٹھلے درجے فیض سارے ہی سارے ہی اٹھلے درجے دچانے آن اینج نہ کرو جڑی کلاس اچھ داخلہ لیا جے تو ان سندو اس سے دیڑی ان بندہ بڑے علو فنار بے بکری تیا کھ سند میں نبیئے دی جو اینج کی میں ہونے 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 جے تے مرید بڑھنے ہی نا اس میں آردہ تے پیر کوڑو فیض مگڑ دی لوڑی کوئی نہیں رہنی آپ پہ ارہا آ جانا فیض مگڑ دی کیڑی لوڑے جدو مرید کامل ہو جائے پیر ہو جانا اے حضرات دوستو اور عدیدو اصل چیزیں اپنی میں نوں مرشد سامنے میں مار دے ہوں جدو اسی مرید ہونے آیا تو پہلا لفاظ آدھے ہوتا ہے کہ ساڑھے گڑ کو پوچھے کونے عزی جی نقش بندی آنے آنات خاندے گے نقش بندی لکھے ہوں اے دی ذات کی یہ کوئی پتا نہیں پتا نہیں اے دی ذات اللہ ٹیگ لا چھڑیا ہے مرشد اللہ نشان اگلہ لے مرشد اللہ لسبت اگلہ لے اپنا ٹیگ لا چھڑیا ہے اے پھر برینڈ میں نا ساتھے کھل بٹی برینڈ خرل برینڈ سید برینڈ یہ برینڈ میں زیادہ سی ضرور لینے ہیں فران صاحب رائے صاحب پہ خرل صاحب پہ شاہ صاحب پہ سید صاحب یہ برینڈ دی تو پھر اسی اپنے ناندھے نارا اپنا برینڈ بھی لکھے آنگا ہے کیسی ایس برینڈ دے لوگا لیکن جدو بندہ مرید ہوندہ ہے تو آندھے باگلا برینڈ ان چھڑ دے انہوں تیری اوئی ذات ہے جڑی تیرے شہ کامل دی ذات ہے او سید صنم آبا بلے شاہ تو جدو مرید ہوئے تو فرما دیں رانجا رانجا کرتی میں آپ پہ رانجا ہوئی اکھو نہیں مینو تھی تو رانجا تہیر ناک ہو کوئی انہوں نے کو سیدہ کیا تھے انہوں نے سیدہ ناک ہو میری اوئی ذات ہے جڑی میرے مرشدی ذات اے حضرات محترم اصل چیزیں ہیں کہ قدمہ تک پہنچ جدو تو قدمہ تک پہنچیں گا تو نشانی پہلے نو پا لیا پہلے نشانی نو پا لیا پھر مرشد کامل اللہ دا ولی تینو ستریاں کرے گا تیرے مین کچھ ایڑ کھڑ دے گا مرد ہے نا مرید دمارجا مردہ ہو جا جی میں سائین دے یونکار تے بھائی آمرن تو پیڑا مرن بڑا اکھا یہ جو ہویندہ نہیں جڑا ہو جائے اتار جاندہ علاؤدین نام سید علاؤدین کی نام میں لیا سید علاؤدین علی احمد علاؤدین علی احمد اے نامیں بچ بنائے مان لیا کہ تے بابا فرید الدین گنجے شکرنوا کھائے میرے پتر دی تعلیم و تربیت کرو 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 کر خیاتے رنگ زرد بدائے منظوم مجھ لکھے عاشقارہ سے علامت حق بدان رنگ زردو آہ زردو چشم تر عاشقم یہ ترائے نشانیاں نے رنگ زردو جاندے ہاں ماں سردو جاندے انتے اکھا اچھے نمی ہونے عاشقم و چھے ترائے نشانیاں آ جاندے عاشق ہو جاندے ماں وے خیدترہ وے نشانیاں پھولی آئی بابا فریب دی بین سانا ہونا دی والدہ تے ماں مرمائی ہوں دی جدو وے خیاد تے پھر آنا خیاد پھر آوا میرا پتر تجد ہے او دا حالی کوئی انہاں فرمایا بھئی علی آمد نو بلاو جی جی شیخ حکم ہوگی فرمایا بھئی روٹی دے اتے تیری ڈیوٹی یہ کھاندہ کوئی فرمایا تے تیری ڈیوٹی لائی ونڈن دی کھان دی اجے تُسان لائی جدو حکم دیو کہ تے میں فرطان کھانا سی تُسان حکم نہیں دیتا تے میں نہیں کھایا وردہ رہا پیسے مادرت نال مرجی ڈیگا لائے اور کار چھڑنی چاہیے انہوں جن دی لنگر تے ڈیوٹی لائگ جائے دی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ کر گا انہوں نے جو بھی مرید ہے نا تو انہوں جن دی لنگر تے لگ جائے او پینہاتے آپ کھاندہ مڑو اپنے رشتے دارن کھاندہ مڑ لنگر کھانے اگے جیو دا پینی لی لب جاتے تو نا دے تو اگاں لانگیا میں بیک ہے بھئی لنگر و ننگتا تے سواد کر چھٹی جان لگیا تو ہی سلام کر کے آخر جی لوگوں ساعتے تے میرمانی کریا ہے وہ فیض بھی دے ہوئے ہیں حضرات توجہ کیجئے سائیہ فرمایا یہاں اپنا حصہ وی رکھیا کر اپنا حصہ وی رکھیا کر چھے سال بعد ماں مڑائی بارہ سال لنگ ماں مڑ علمہ میران دیتا تے انہاں مڑ بلا کے فرمایا علاو تین تو کھانا نہیں کھاندا سرکار تو سام فرمایا ایسا رکھیا کرتے میں رکھ کے ماند دیندہ بارہ سال درختہ نے پتے کھا کے علی عامل صحابر سائے وہ تہر رہے مسلسل روزے درختہ نے پتے اور پانی تو ایک باری میں آکے اے نہیں آکھا بھا میں ان لنگر نہیں دیندہ انہاں مرید ہوں دین نا پیران کو یا جان دینے تے باپس آکھا دین مجیس لیے اے یا انہاں سیدھے ترہ ترہ کھانے اکی رکھنی ہے دار جو دینی ہے وہ تے چاج دی 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 ہوا پیر بنے اب یہی تے روڑا مکا کے بیٹھے تو میں اتیان نہ پیر لنگر چنگا دیا کرن چنگا دین اچھی بات لیکن مرید بھی دیا اپنی رنگ بھی کھائے دی اے پھائی کجا اس طور سے مرید اے کجا اس طور سے مرید موزد حضرات بارہ سال کے دو اینج بنی ہے نا اس سے ویڑے سائیاں بین کوڑ بیٹھی ہے ہی تے سینے نہ لا کے فرمایا جا علی آمد تے انہوں صابر بنا چھڑے تو صابر ہے جا اینج صبر کیتا ہے تو صابر ہے پھر دنیا علی آمد بھول گئی یہ تے صابر صابر یاد ہے موزد حضرات مسئلہ مانے چاندہ منیا نا عمل نا کیتا اکھیا رانج یار چڑی کھنا بھی سنسارہ فیض دیو اینج تے نہیں نایسے جنا ملتا حضرت سلطان بہرمہ اللہ تعالی علی فرماد نے جد لگ خودی کریں خود نفسوں تے تب تک ربنا سنسارہ فرماد بھول گئی 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 اللہ بڑے بیعت کردے سنسارہ او بیعت برائے تذکیہ نفس ہوتی سنسارہ اج کل کے لئے لوگ بیعت اندین یا بیعت توبہ کردین یا بیعت برکت کردین فقط بیعت برائے تذکیہ نفس نہیں ہوتی بیعت دیا کس مال بلکہ کچھ بندے تھے سوفیہ لکھ دینے کہ کچھ بندے بیعتیں مویشت کردے بیعتیں مویشت اور اگت تاریف ہے سوفیہ لکھ دین بہو اے سواست پیرانے مرید دن دن بس ساٹی مویشت اچھی ہو جائے ساٹی دن پھر جانا یعنی اگے جے مجی ساٹی پنجا ماند دیئے تو مرید ہوئے ہیں ہون مڑ ستر سی دجانی چھئی دیئے مرید کیوں ہیں اے صدینے صوفی صدینے کہ وہ لوگ بیعتیں مویشت کردے یعنی مقصد بیعت وہ نہیں جڑا کے صوفی آدھا ہوندہ سے وہ بیعتیں مویشت کردے نہیں آجی میں بس بکریں گا ساڑھی ہیں زیادہ لیلے دین اگر ایک دن گئی ہیں دون دو دین مرید نہیں ہوئے بیعتیں مویشت کردے میں آنا بھول گئے جنہ دیو بیعت کردے نہیں انہ جڑائے کہہو ہی لے جانا ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی ہے سجنہ تو اے بیعت غلط بیعتیں بیعتیں مویشت نہیں کرنی چاہیے کسے بھی پیر دی بیعت بیعتیں مویشت نہیں کرنی چاہیے باقیہ کی آگی بیعتیں توبہ مروجہ اس دور دے اندر زیادہ رائج بیعت ہی ہے اور اے پیڑے کرنی چاہیے کہ میں صاحب کا عمال تو توبہ کرنا آئین دادی میں تو سندھا سیاں میں ہوں جی پلوسی اے بیعتیں توبہ ہے اے کرنی چاہیے اور اکثر لوگ بیعتیں برکت کردے ہیں باقیہ پیر نے تکر مارے چلوڑتا ہے چاہت دیتے ہیں تے کلمہ شریف پڑھ چڑیا یار کوئی برکت ہے دی ساں دی جاسی کہ کچھ برکتیں دی بھی ہو جان دی چونکہ جیڑے پتھر انہوں نے قدمہ نہ ولیاں دیا نہ لگ جان برکتیں انہوں نے پتھران میں اصل ہو جان دی ہے جیسے بندے انہوں نے اکثر دین ہے کچھ برکتیں انہوں نے ہونی 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 اصل بیعت بیعت برائے تزخیہ نفس ہونی ہے کہ میں بیعت کرو میں اپنا اندر ستھرا کرنا ہے جو میں آکھ سکر ساں بات ہی سمجھا جائے یہ چونکہ تُسھی سارے ہی بیعت کر دی ہو لیکن تو انپتہ ہو بے کہ ایسے کیڑی تھاں تے کھڑے یہاں ساڑی کٹیگری کی ساڑی کٹیگری کی ایسا انپتہ ہونا چاہیتا ہے کہ ایسے کیڑی جگہ تے کھلو کے بیعت کی تاکہ ایسی پھر نتیجہ بھی ہو جہاں چاہیے جی او جی ایسی بیعت کیتی ہے اس سے طرح اندر ساں نتیجہ ملے سارے آئے سنگی بیٹھے ہوتے ایک اللہ سمجھنا نہیں اپنا اندر ساں دا لاؤ ایسی کیڑی بیعت کرنے آن ایسی کیڑی تھاں تے کھلو تے آن تے ساں نے کیڑی سوٹ کر دی ہے ایسے میں آن دا ہوں نا کہ بیعتیں توبہ کریا کرو ہوئی ٹھیک ہے اور مڑوں دے تے کھلو گیا کرو تے جی نئے کھلوی دا تھے مڑ بیعتیں برکتیں ہے ہی ہے وہ چلو جی برکت تو اٹھے نار آتھ لکان دی ہو گئی تیازی بیس کالے چاہاں بھئی ایسی بیجی تو اٹھے نار دے ہی ہے اور ریوڑ اچسانوی بار جان دے ہوگے پہنے فاؤن دے بھی ہے میں صوفی عزم میں چے پڑے آئے کہ جیڑا انج بھی کر لے خالی ان مسائی نہیں ران دے دے ہوندہ بھی کسے تھا آتے نفعی ہو جان دے کیونکہ اللہ باڑے بڑے لجبال ہوندے بڑیاں برکتاں والے لوگ ہوندے حضور غصپاک بندی آئے باسی قبرستانی جو گزریاں تے کبر عذاب پیا ہوتا تو دے ہاستے دعا کرو تو نہ فرماو ساڑا مری نہیں آفیہ نہیں جی فرمایا ساڑے کو جمعہ پڑھتا کوئی نہیں پتا نہیں فرمایا یار کی نہیں ایک باری بھی سان ملیا ہے جو ملیا ہے تمہیں رب کے دعا کرنا کہ یا اللہ میں نے ملیا جوا چھوڑ دے اسنو میرے مالک جو ملیا بھی یہ تمہیں دعا کرنا سو یہ نسبت کی سہتانی بھی ہوئے میرا اللہ اس نسبتی اس حاضنو بیان فرما رہے کہ جس پتھر پہ میرے محبوباتہ قدم لگ جائے اللہ نو تیو پتھر پیارا لگتا ہے جدا ہاتھ ملیاں دے ہاتھیں چاہ جائے ہو بندہ اللہ نو کلنا پیارا لگتا ہوئے گا اے رمز امید ہے تو ان کو کچھ گلد ہی سمجھائی ہونی ہے اے نیڑا بینا تو انڈا ضائع نہیں جائے گا کچھ سمجھائی ہوگی اکبول دے کوئی نہ ہوگی میرے بنی ہونے تھی میں رمز سمجھا رہا تھا درہا سمجھ لینا تاکہ تسی مایوس نہ ہو جاؤ بھوڑے ساتھا ہاتھ پہ دینا تھی خالی گیا نہیں خالی نہیں گیا ایدھت فیض ہے حضرت مولانا جلال الدین کونیاں دے اندر آپ دا مزارے بہت بڑے سوفی گزرے تھے مغرب دے اندر سب تو زیادہ پڑی جانوالی سوفی شخصیت حضرت مولانا روم دی ہے سب تو زیادہ آہل مغرب یعنی یورپ دے لوگ رومینوں پڑھ دے اور اے مندن کے سوفی ہیں انہوں دے افکار انہوں دے خیالات تو متاثر ہو رہے ہیں حضرت مولانا جلال الدین کونی رحمت اللہ علیہ آپ اس خیال دے عالم دین کہ یہ دی ضرورت نہیں دی بیعت اے دا کوئی نفع نہیں فیدا نہیں اے رمزدگا لیں جدوں ایک خیال لے کے ایک دن دریا دلاب دے کنارے بے گئے تو پڑھا نوے حضرت شاہ شمست شریف فرمایا یہ چیز مولوی ایک کیا صوفی دی مڑا بڑی دنیا ان دی آلے میں دین دی اسے کہ این علمست روی صاحب نے اونہ جواب دیتا ہیں این علمست کہ تو نہ دانی این علم ان جڑا تیری سمجھ جنہیں ہوں گا واب آگا لانگ جا اورنا کتاب اب ان دی بڑا غص آیا انہا فرمایا توسی کمی دے اندے ہوئے تو ان پتہ ہے کہ دی کیمتی کتاب ایس آیا کر چھڑی جا ان اطلاع بے جات پایا کتاب بار کر اینج کر کے جھاڑی وچو گھٹا نکلیا کتاب پرانی جھاڑی ہے تو وچو گرد اڑ دی ہے وہ گرد اڑ دی فرمایا لیوی مولوی رینج نہ ہو اپنی کتاب لے لے وہ دے کے ٹور پہ جدو وہ دے کے ٹور پہ اس لئے وہ بھی پچھوٹ بیٹھے تو پچھو دامن تھام گیا کیا سونے ہاں این چیز یہ کی کیونکہ پانی دا کم میں ہے جنہی چیز ہوتے اندر جائے اوہ دیتا ہے سر انداز ہونا پانی میں برک دے اور آکھ دے کتاب دے اور آکھ دے اثر کیوں نے کیتا این چیز آپ نے فرمایا این علم اس کے دونہ دا فرمایا اے اوہ علم ہے جن تو نہیں جانے دا ہاہ اے پھر صوفیوں دینا دونہ دا اپنا رنگ ہندہ ہے انہاں ہے یہ بھی علم ہے جنہی نہیں پتا انہاں مڑو کتاب میں علم ہر شے چھڑی دے پیچھے پیچھے تو سوال ایک کی کر دیا ہے سونے آئی ہے کی مندس نائز موڑ جانا ہے اے عدیدان دیوکار جدو منزل پوری ہو گئی اللہ بارے رکھے فرما دے لے اللہ مسائے تو سام فرما دے آؤ بیعت دیلوڑ کیے تو انہوں گل سمجھانی آئی ہے آئی تھے بے جاؤں آپ پیشاں بندے تقریر سنن آئے سونے جانے میں نموڑ اے بھی پیار یہ چلو انجنہا ہوگو تو میں جو پیار نہ بے جاؤں آئی سجنہاں گل سننے پیار آڑے چھوڑے محبتہ آڑے بندے بیچھے تقریر سمجھے آئے تو تقریر نرتم جا چھڑی یہ نہیں تینا بیچھے عمران صاحب نوہ کھڑے تو اڈے کو ہوتے ہیں میں مٹی جاڑ گئے ہیں بھائی پیچھ عمران صاحب نوہ کھڑے مٹی جاڑ گئے انہوں نے سان کو بال مٹی جاڑ لے انہوں نے دھولاں ماتے لائے جائے تھوڑ ہاں جی اے عزیدہ ندیوکار اردکہ دنے بابا جی اے تے دسو اے اسپانی نے کتاب تے اثر کیوں نہیں کیتا آپ فرمانے نوہ بھی یہی تے دنو کل سمجھا نہیں آئی جمیں ساٹھا ہاتھ لگ جائے کتاب تے اثر نہیں کردہ اے میں جڑا بندہ آت پھدا دے وے جہاں نمدی ہگ نہیں سار دی اے عزیدہ ندیوکار پھر مولانا روم بولے دیا فرمانے مولوی ہر کز نہ شد مولا اے روم مر سے بدل جاتی ہے تقدیر اقبال میں اپنے اندازج لکھے میں تھوڑا جا تصرف کر لینا شوارہ دے پھلا میں خود بھی تھوڑا جا شاہ رہے ہاتے پھر میں اونا دے کلام تصرف کر لینا اور اپنی مردین اور اپنے رنگیں ہی تھوڑا جا ہم مولوی تڑکا بھی رہا لینا ہیت داری پر درہ دے سی جو دا تڑکا لگی جائے میرے درہ سونی ہو جائے ہم مول دے مطابق کسی تھوڑی چینجنگ دے لیں انہیں کوئی سائب علم بیٹھا ہوئے توئے ناکھیں نوکی دے لیں گے اے عزیدہ ندیوکار ساڑا ایمان اور ساڑا کی دائے نگاہ مری دے مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو جو کے شکی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں بھائیہ اللہ باڑے نے سجنا اے فرما میں جنا ساڑے آتے چاہت بدائے مڑا اے میں تنی نہ جانا دین دے ہاں ان کی سے کھاتے تے لگنا ہے نا اے سو میں دستار آنڈا ہوں نا میں ایک جگہ دیا تقریر کروں اس جگہ دیتے صرف ایک بندہ سننی مجھے سارے لینہ میں ایک ہے تو سی جناب کیوں وڑے ہو دوڑے سارے جو ٹر گئے ہیں تو سی خیر نہ لڑے وہ سیکھ کی مین صدیہ سی بیان کر کر وہاں سے وکیل سواب آئے ہاں جے بھی ہے اللہ انہوں نے کی دے بے تے میں کہے جناب وکیل سارے تسی کیوں کھڑے ہو وہ ساکھے میں جیسے لے پڑھتا آنا میں ایک پیر دا مرید ہو گیا کالج پڑھتا تے مڑے سارے بدل گئے مہین تے ان شرم ہو دیئے پہ مڑے میں کی نانات پتایا اور میں کی دے جائے بس اجن سمجھائیے پھر تا مطلب ہے بھائے کدائی تے کام اے بھی بجیا بندہ دے جانتا ہے اے بھی کچھی دوری بھی نہیں ہوتی میں کھلا بھائی پھر سارے ہاں تو چھلے درجہ دلی سبت تو لئیے بنا تو داڑی رکھئے نہ تو نماز پڑھنا ہے نہ کو تو پیرانہ کام کرنا ہے بس ہاتھ تھے کماری پھدایا آئی اوز پھدہن میں اڑائے آتے ہیں تجر آجے تہینے گیا اور جانتا بھی نہیں سو یہ خالی نسبت نہیں جانتے جڑا کسے شایخ بیر دے آتے جانتے ہیں پتا آج اڑے بھائی کھڑا رانتا ہے کسے تھا آتے ہیں بزرگ فرما دے نہیں کہ برے سغیر پاکو ہیند دے اندر انگریز آتے ہیں ایک مرید پیر صاحب بڑھایا تو سرکار میں معاشی آلات تو بڑا پریشان ہے کوئی میں دعا دے ہو انہاں فرمایا کوئی کام ہون دیں وہ سکھا جی نہیں انہاں فرمایا آج تو باہ دے نا آکھی میں میں کام کوئی نہیں ہونگا جا کے اٹھے کھلو جا جیتے لہا اور منڈی لگ دیئے مزدوران جیڑا بندہ پوچھی باہ کام ہوندہ ہے تو آکھا ہے میں نہیں ہوندہ ہے وہ سکھا جی میں نہیں ہوندہ کوئی نہیں انہاں خیاسی جو پیانیاں تو آکھیا ہوندہ ہے موڑا کو کچھ ہوئی جا سی وہ ٹور گیا لہور جا کے گلوریا انگریز جو دی بیوی آئے انہاں چاہی داب ورچی انہاں ٹانگا ہوندے کن کھلا ریا انہاں کیا کھانا پکینہ ہوندہ انہاں چٹنی بنینی بھی نہیں ہوندہ پر پیچھو سائیں آکھے انہاں سے کیا ہوندہ ہے انہاں کے بیچ پہ جا اولے گھا ٹور گیا انہاں جا دے آکھے پلاو پکا پھونی جانے بلا کی پکا پرامر میں کھاندہ رہا انہاں میں ان کو آکھے دار پکا ہوتے میں پتا تھے اے بہت دار رچی آرشہ سٹھنی ہے جو سٹھنی ہے چلو انہاں گا پیچھا ہو جائے جو اوہ جو انہاں دے تو پکدا آنا اوہ جو بندہ اور بنا کی انہاں سے نا دیا گیچہ رکھے انہاں پیچھو سائیاں بھی طاقت زیر انہاں چکھیا انہاں خیال سان یہ کوئی نہیں پتا ہے کیڑی کس ہمدہ تو پلاو پکا ہے پرندے سواد بڑھا ہے تیری نوکری پکی انگریز امپریس ہوگے با شہد اس پلاو دی کس ہمدہ سان نہ پتا ہوگے ایک والا گچھو دیش ہوگے انہاں خیال جیڑا بھی آئی سواد پڑھا ہے تیری نوکری پکی دو جیو اٹھے گیا آپ کو پڑھے کر دیاں کر دیاں پریکٹس نال بندہ پرفیکٹ ہو جاند ہے پریکٹس کرنال بندہ بار بار کوئی کام کرے تو دے میں چو مہر ہو جاند ہے وہ مہر شیف باند ہے وہ یہ تو باکستان اندوستان تقسیم ہویا انگریز جان لگے تو نہ کھے وہ یاد کھے دیتے ہیں ہوئی لہی نہ چلی اس لئے وہ پیرہ تو دور اندھا گیا اکثر مریدان دا جدو کامو بالا پانے جائے مڑو پیرہ کرمانے ہیں وہ جنبہ ہو گیا کامو چھڑو اینان اچھا وہ دور اندھا گیا بار ٹھو گیا بار گیا تو ساتھ سمندر پار وہ بھی اس وڑے آجیا وہی جاز بھی کوئی نہ ہے وہ بھی چھے جے چلنے آئے کوئی تھوڑا جا لیٹھے اتنے عام ہوئے آئے اوہ اتھے کیا آتے ہو مزید دین تو بھی دور ہوتا اتھے اس وڑے انہیاں مسجد آنا یا جنہیاں انہیں انہاں چرچ جاناں انہاں بھی ناڑ لائے جانا اوہز ہوتے انہاں دے ناڑ کھلو کے جمی انہاں کرنا انہی کر دیا رہنا کلیہ وی یہ انناس والا دین ملوک ہے کامے چودریاں دے مذہبتے ہی ہو جاندے کامے میں اندھے ناں چودریاں دے دوں انہاں کوئی نہیں دین دا پتا سی کہ انہاں انہاں دے مگر باجبگی ہو آئے میں باجبگی ہو آگے نہ سمجھے ہاں 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 انہاں دے ناڑو اس سے رنگ چی رنگ گیا اوہ میں اوکرن لگ پیچے میں اوکر دیا ہے ساری انگریزان دے طریقے ناڑو اس چرچ جانا ہوتے سارا انہاں دے مطابق زندگی ہو دی ہو گیا بیمار ہو گیا انہاں انگریزان محسوس کر لیا بھئی اے دوار چیز ہٹا اور مرم لگ گیا اوہ دے کور میں گیا جدو وہ دا آخری وقت آیا اوہ حضور دا کلمہ پڑھن لگ گیا بھئی جاگ دے ہو حیران ہو گئے حیران ہو گئے کہنے دنے ساری عمرتے تو ساتھے نال گداری ہے سارا کم ساتھے نال کر دارے آئے بھئی آخری ویلے پڑھ کی وہ کلمہ پڑھن لگ پہ آئے اسے کیا بلکل میں ہاتھ تواتھے نال دئی بھر جدو میرا آخری ویلے آئے میرا شیخ میرے سامنے آئے کہنے دے ہو ڈ اوہی پڑھ جیڑا میں دنوں پڑھایا ہوئے آزی میں تھی اوہی پڑھ دارے آن جیڑا تُو سی آن دے ہو پر ان میرا مرشد سامنے آگئے وہاں دے جیڑا میں پڑھ آیا اوہ پڑھ مڑھ میں اوہی پڑھ میں جیڑے میرے مرشد پڑھ آیا بھائی سجر سمجھ سمجھ جیڑا اے جیڑا آئے میرا ہاتھ دے ہو ٹور جانا ہے خالی تے بھی نہ رہا ایس واسمتے پریشان ہو جاؤ بھئی یہ جڑی مندل مرید ناڑی یہ دھوڑی اچھی ہے تیسی کی دے لگے پھر لیا نہیں توارڈیاں شرینیاں بھی ضائع نہیں گئی دیوے اے کسے سچے بند ہیں تے نشاء اللہ کسے تھاں سے تو ان مصبتیں ندی بھی آسل روے گی جی ضائع نہیں اب بھلے ولی اللہ دیتے گاروالہ تر پہنڈ اللہ راضی ہو جانتا ہے بخاری جلی سے کہ بندہ ولی الفقت ترپاوے بیعت نہ ہووے وظیفہ نہ لے انہوں نے زیارت نہ کرے تاوی سائی راضی ہو جانتے نے سجن تجیڑا توڑا پڑ جائے بیعت بھی ہو جائے زیارت بھی کرے تو ملدہ بھی روے وہ تاکیڑا رتبہ بلاد ہو جائے گا اے عزیز مند میرے نبی پاک سرکات کے آخری عدید سنا لیں میرے نبی پاک سرکار نے بڑی معروف حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں ایک بندے نے سو قتل کیتا ویسے نے دینویں کیتا آپ کیسے تو کچھ ہے آپ موڑے کیتا سو ہو گیا سو قتل کر کے ایک قتل کرنا بھی بڑا جرب ہے فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ایک بندے دا قاتل ہیں جی میں انسانیت دا قاتل ہیں انہیں سو قتل کی تا نبی پاک حدیث بیان فرمارے ہیں جو دو سو قتل کر کے انہیں کسے تو پوچھے آئے تھے انہیں کسے آئے کیا اے ایک بست یہ اُتھے اللہ وارے رہن دے تُو نا کل تُر جا اتنو اللہ چھاڑ دے رہے لو جی اُو بندہ اے تر پیہ جدو تُریا نا تھوڑا جاو سفر کیتا تے موت آگئی وقت مو گیا فرشت جان لینڈ لارے آئے اُو بندہ دیگن لگاتے ہاتھ یہ شریف چوندہ ہے انہیں اپنا سینہ ولیاں دے پینڈا لکیتا موڑا دا ہوندی ہے نا کہ اُو گیرن لگا نا جدو تُر دا تُر دا تجڑا اُو دا سینہ سینہ چہرہ انہیں او ولیاں دے پینڈا لکیتا تے موڑا دے اجی میں بندہ اپنا لینڈ مار دے انہیں جگہ اللہ نو ادا پیاری آگئی فرشت دوزہ کھاڑے بھی آگئے تے جنت آگئے دوزہ کھاڑا گیا سو بندہ قتل کیتا ہے پکا جانمی ہے جنت آگئے 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 تے سو بندے دے ہی کاتے پر تُریا ولیاں لگان دے لہذا ہونے دوزہ کھاڑا نہیں فخت سمت ملائکت الرحمت وملائکت العذاب حضور فرمانے عذاب اور سواب آڑے فرشت جگڑا ہو گیا ایک کا کھڑا سی نہیں جانا ہے دوزہ کھڑا سی نہیں جانا ہے پھر جگڑو نہ سنے رب کو پوچھلو کیڑے آنے جانا ہے میرے اللہ فرمائے فرشت دیو زمین لی پمائش کرو زمین لی پمائش کرو جے ولیاں تو دور ہے تے دوزہ کھڑے لے جانا ہے تے جے ولیاں دے لے تے مرجنت لے سیانے بندے ہو گالتے غور کرنا ہے سانو اس گالتے غور کرنا چاہیدہ ہے بھر سانتے نہیں پتا بھر زمین کھڑے پاسے کتنی ہے تے جیرے سراب فیصلہ کیتا ہے اوڑ بھی کوئی نہیں پلا پتا بھر کھڑے پاسے کتنی ہے میرا اللہ تے جانا دے نا لیکن اللہ فرمائے فرشت پمائش کرو ادیدہ نا دیوکار بخشے جاہاں اگاں تو رہے تھے پھر ایتھو اوہ دے مرنے آلی تھا تو پینڈ تاک جتے داو اللہ وڑیانا پینڈ سی ہوتھے تھی پمیش کر رہے ہیں پیڑا کی تھی انہوں نے انہوں نے پینڈ تو لے کے اوہ دے گرن تاکہ تو جی ایتنے فوٹو بنی ہے ایتنے کلومیٹر بنی ہے انہوں نے ایتھو لے کے اگا پینڈ تاک کرو پتہ لگے نیڑے یا دورے جس لئے وہ پمیش کا فیتہ رکھ دے رکھ دے مرازی پڑھنے ہیں وہ پمیش کر دے کر دے ہوئے نا تے پینڈ دوروں لگ بیا یعنی میرٹ دے مطابق دینا رب آپ فیصلہ کیتا جی وہ دے مطابق بندہ دوز کیسی اللہ سونے دی قدرت نوروکھ فیصلہ کی کیتا ہے اللہ اولیان دے پینڈ نو کم دیتا پورے پینڈ نو اوراں اللہ پوری پستی نو کم دیتا اے جیڑا ٹوریا جاندہ ہے سو بندہ قتل کیتا ہے اجے ولی کوڑا پڑیا کوئی نہیں اجے ولی کوڑا پڑیا نہ ولی کوڑا پہنچیا ہے نہ ولی دی زیارت کیتی ہے نہ ولی دی بیت ہویا ہے نہ ولی کوڑا وظیفہ لیا ہے اجے انتے ٹوریا ہے تے اللہ ولیان دے پینڈ نو آکھے او رہا ہوں ایک طریقہ اے بھی ہو سکتا اے دوں اللہ فرماندہ اے ان یگا چکروں ان دا اکرام ہے اے دی تکریم ہے اے ولیان دے پینڈ والا ٹوریا ہے پینڈ نو کم ہویا تھوڑا او رہا ہوں تے اے نہ او رہا ہوں اے دے نیڑے ہو جا مجھ دو نیڑے ہویا تے فریشتی آز گیتی یا اللہ اے بندہ تے ولیاں دے نیڑے ہو گیا ہے فرمایا پھر انو جنت آرین لے جان دے ہو اس وڑے پھر فریشتی آئی یا کھانے بھے یا اللہ جے تو عدل کرے تے موڑتے پار کو نہیں لگتا دے جو جو فضل کرے نا اے عدیدان علی بکار اللہ قلو ہمیشہ فضل مگیا کرو اور آخیا کرو رحمت دا دریا اے الہی تے ہار دم وگدہ تیرا یہ ایک قطرہ بکشے میں تے کم بڑھ جاتا میرا حضران یہ اسی تے آجے مورویں کسے پیر پکیر دے آگے جاتا یہ مان نیاں وہ دے دور بھی پکیر تے سائی راضی ہوئے توجہ ہوئی آب حضران سو دوستو اور عزیزو زائے نہیں ہے یہ نسبت بھی زائے نہیں ہے یہ تی کمزور بھی ہوئے تو موڑ بھی یہ اہمیں نہیں جانا لے دی تجنہ نسبت پکی کیتی ہوئے سیانے آندین ہیں بڑا معروف باکی ہے بابا جی لگے جاندے ساتھ بادار میں جت ایک جنہوں آڑا غوکہ پیادیندہ اچھے سانگترے ہم نے غوکہ دوسری سنے ہی ہونا مارٹے میرے ودی آجے اچھے سنگ ترے بابے جی انہوں نے وجہ دایا تھے جھومے مریدہ کیا جی آج ہوکے تھے بھی جھومے ہو فرمایا ہوکے تھے گوھر ہوکی تھا وہ انہوں نے اچھے سنگ ترے ہاں بجڑے اچھے ہاں دے سنگ لگے اوترے ای نئی سونے آئی رمز جڑے اچھے ہاں سنگ لڑ گئے اوتر گئے کبھی فطرت نہیں لوئے دی کہ اترے لیکن جدے پھٹے نہ لگ جائے مڑتا رہ جاتا ہے حضور میاں بیرام بھیک رحمت اللہ علیہ السلام سلسلہ دے اندر ایک شیخ گزرے وہ ایک پینڈ ویچ گئے تو مڑا بیٹھ گئے ساڑے علاقے ویچھے کمائی ہے وہاں دے دنیا تھے کوئی پیر ہی نہیں جڑا میری گل دا جواب دے جڑا جواب دے جائے میں اندھی مرید ہوں آپ نے فرمایا مڑکوشی اندھا جواب دیتے ہیں انہاں خیجی بڑے بڑے آئے میں اندھا جواب ہی کوئی نہیں دے تے فرمایا چلو مہین دے نا انہاں خیجی نا اسی دون کوئی میری جانا انہاں فرمایا کیوں حضور میاں بیرام بھیک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیوں انہاں خیجی اوئیج کر دیئے پیڑا شرط رکھ دیئے میں مہین بوجھ جائیں تے مرید ہو ساں سوال نہ آیا جواب دیا جڑیے ایڈی بڑی پاک بڑ دیا میں اٹھا لوا لڑی انہاں خیال ہے چلو اے پاک کی صدی رکھی ہوئیے بی بیاں تو نہیں لان دی تُسی میں لے چلو سرکار پہنچے بی بی سوال کر ساٹھے مرشد جواب دے سر وہ سے کیا پوچھنا ہو جی جواب نہ آیا تو میں آپ پاک لال لڑ انہاں خیال آ لی تو سوال تکا اس میں ایک سویت ایک لکڑی چھوٹی جی دریان آرزیو نویت ساٹھے اسے کہلو جی سوال ہوں سرکار فرمایا سوال تو چنگا کیتا ہے تین پینہ سوال دسنا تو مر جواب دس اسے کہے دسو آپ نے فرمایا تُو لکڑی نہیں تے سویت دریان تے سٹی ہے تُو پوچھ نہیں با لکڑی وڈی او نہیں ڈوبی سویت نکی آئیو کیوں ڈوبی ہے تے او کیوں نہیں ڈوبی یہی پوچھے ہی ہو سا کہلو پوچھے آدم ہے یہی با لکڑی نہیں ڈوبی اتار گئی ہے تے سویت چھوٹی تھی آئیو دریان تے ڈوبی کیوں انہاں فرمایا ایک آگ گندہ ہے تے ایک پانی گندہ ہے یہ آپ سے چھ مخالف نہیں آگتے پانی آپ سے چھ مخالف نہیں لکڑی جس دن پہ پہلا زمین تُو بیج نکلے آئے او دو دیتی نسبت پانی نار آگی جی سمجھیں اے وچپن اندہ ہوئے ہے موڑے جوان ہوئی ہے اندی اندی مندی تنا مر درخت بن گئی ہے لیکن پانی اندہ تے چھوٹی نا دو جا ہوئی ہے پانی تے چھوٹی نا دو جا ہوئی ہے موڑ کوئی ماحول ہے سبنے اے پانی تُو کٹ گئی ہے اے دے وچپن پانی خوشک ہوگی ہے پانی دا تے اندہ کوئی واسطہ نہیں رہ گیا لیکن با مہا با اللہ بعد موڑ پانی چاہیے ان اس پرانی نسبت دا حیاء با کس دورچ کو یہ تعلق ساڑے نار ریا ہے او سن سینے تے چاہیے یہ تین میں ڈبر نہیں دے نا تیرا نکیہ او دیانہ ساتھ ہے تیجیڑی ریے او آئیے سی دیا گی چھوٹی او یا آئیے تے او سو بچ گرک کر چھٹیے بے تُو ساڑے شریکن اور تعلق رکھ 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 سو رکھی جوئی نسبت پاہ میں بندیں اتنا دور بھی کر دے ہوئے جدو موڑا ہوئے سائیں موڑا سمجھ لیں دن بکی سے میڑے دا ساتھ نہ کوئی تعلق رہے سو دوستو یہ جڑا تعلق ہے نسبت نفع بخش ہوندہ ہے صرف پہاڑیاں نہیں حضرت حاجرہ اللہ دی ولیہ دے قدم چومینت اللہ فرمائے اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ یہ پہاڑیاں ہونے میریاں نشانیاں نہیں اور کوئی کمال نہیں ہونے سوائس دے یہ ولیہ دے پیر چومینت جڑا ولیہ دے قدمانہ لگ جائے وہ پہاڑیاں اللہ نے پیاریاں لگ دی ہیں جڑا ولیہ دے اتنا جاتھ دے جائے وہ بندہ اللہ نے کتنا پیارا لگے اللہ قریب اپنے معبوب تصدقہ اپنے پیاریاں دے نسبت عطا فرمائی رکھے بما نہیں دعا پڑی الحمدللہ